دوستو ویسو کرکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک گیند باج ہوئے جنہوں نے اپنی گیند باج اسے بلے باجوں کو خوب چھکایا اور یہ سبھی گیند باج اپنے نام کچھ نہ کچھ اپلبدی حاصل جرور کر گئے ایک اپلبدی یہ بھی ہے کہ ویسو کرکیٹ کے کچھ ایسے بھی گیند باج رہے جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں کبھی بھی نو بول نہیں ڈالی اور یہ کوئی عام گیند باج نہیں بلکہ ان کا نام ماہن گیند باجوں میں گنا جاتا ہے یہ واقعی چونکانے والا ہے کیونکہ آج کل جہاں لگ بگ ہر میج میں نو بول عام سی ہو گئی ہے تو وہی کچھ ایسے گیند باج نکل کر آنا جنہوں نے اپنا کافی لمبک کریئر کرکیٹ میں بٹایا لیکن اس کے بعد بھی نو بول نہیں ڈالنا یہ واقعی کمال بات ہے لیکن یہی سچائی ہے اور اس میں ایک بھارتی کھلاڑی بھی سامل ہے تو چلیے دوستے اس ویڈیو میں بھی آج ہم آپ کو کرکیٹ اتیاز کے پانچ ایسے ہی گیند باجوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں کبھی بھی نو بول نہیں ڈالی دوستو اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں یان بوثم انگلینڈ کے اس کھلاڑی کو مہاندھم آرلانڈرو میں سے ایک مانا جاتا ہے انہوں نے صدت سے کرکیٹ کھیلتے ہوئے درسکو کا خوب منورنجن کیا ٹیشٹ کرکیٹ میں انہوں نے 102 میج کھیلے تتہ ونڈے میں بوثم نے 116 میج کھیلے کل 218 انتراشتی میج کھیلنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی نو بول نہیں ڈالی یہ کافی حیران کرنے والی بات کہی جا سکتی ہے ڈینیس لیلی آسٹریلیا کرکیٹ اتیاس میں ایک سے مہان ایک تیج گینباج رہے ان گینباجوں میں کئی تو رفتار کے سوداگر رہے رفتار والی گینباجوں کی بات آتی ہے تو پورو مہان گینباج ڈینیس لیلی کا نام سرسرشت رہا ڈینیس لیلی ایک دور کے بڑے خطرنا گینباج رہے لیکن اپنے پورے کریئر میں انہوں نے کبھی بھی نو بول نہیں ڈالی لیلی نے آسٹریلیا کے لیے 70 ٹیشٹ میج کھیلے لیکن اس دوران نو بول نہیں ڈالنا واقعی میں چونکانے والا ہے عمران خان مہان آرلانڈرو میں سے ایک رہے پاکستان کے پورو کپتان عمران خان نے ہی ٹیم کو 1992 ویسوکب جیتنے میں کافی مدد کی تھی ساتھی وہ اس میں اس کے کپتان بھی تھے پاکستان کے لیے 88 ٹیشٹ اور 175 ونڈے میچوں میں سرکت کرنے والے عمران خان نے اپنے انتر راشتے کریئر میں کبھی بھی نو بول نہیں ڈالی ان کے کریئر میں ویسوکب جیت کے علاوہ یہ بھی ایک بڑی ابلپ دی ہے ورطمان سمیہ میں عمران خان پاکستان کے پردان منتری ہیں کپل دیو بھارت کو ویس وجیدہ بنانے والے پورو کپتان اور مہان آرلانڈرو کپل دیو نے بھی جیون میں کبھی بھی نو بول نہیں ڈالی ٹیشٹ کرکیٹ میں ان کے نام 434 ویکیٹ ہیں 131 ٹیشٹ اور 225 ونڈے کھیلنے والے کپل دیو نے کبھی نو بول نہیں ڈالی اس میں گیندباجی میں ان کے نینترن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کئی اپلپدیوں کے ساتھ کپل دیو کی یہ بھی ایک اپلپدی ہے لانس گپس ایک دورتہ جب ویسٹنڈیج کرکیٹ ٹیم ویسوکرکیٹ کی پاور ہاؤس تھی ویسٹنڈیج کرکیٹ ٹیم کرکیٹ ہاؤس کی سب سے پرانی اور خطرناک ٹیموں میں سے ایک رہی اس میں ان کے گیندباجیوں کا کہہرتہ ان گیندباجی میں ویسٹنڈیج کے لیے لانس گپسی بھی لمبے سمیر تک کھیلتے رہے انہوں نے ویڈیج کے لیے 89 ونڈے اور 3 ونڈے میچ کھیلے لیکن کبھی بھی نو بول نہیں ڈالی جو واقعی کمال کہا جا سکتا ہے جو واقعی کمال کہا جا سکتا ہے